اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں عرب دیش میں کام کرنے والی ایک غیر ملکی خدامہ کے ساتھ اس کے کفیل کے بیٹے دوارہ کی جانے والی ایک بہت ہی گندی بہت ہی گھٹیا حرکت کی جانکاری آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ میں عرب دیش میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ میں ایک انڈین لڑکے کے دوارہ کی جانے والی ایک بہت بڑی کرتوت کی جانکاری بھی آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں ساتھ میں انڈیا کی کچھ بڑی گھٹناوں کی جانکاری بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں لیکن سب سے پہلے مورکوں میں آنے والی ایک بہت بڑی پراکرتک آپدہ کے بارے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں لگ بھگ تین سو لوگوں کے مرنے کی خبر آئی ہے جس کی کچھ ویڈیو کلپ آپ نے اس ویڈیو کے شروعات میں بھی دیکھی ہوگی اور ابھی بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری ویڈیو مغربی دیش مورکوں کے مراکش کی ہے جہاں پر کل ایک بہت ہی تگڑا بھوکم پانے کی وجہ سے کئی گھر اور کئی بیلڈنگیں زمی دوز ہو گئیں جس کی وجہ سے قریب قریب تین سو لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور سائکڑوں لوگوں کے بیلڈنگوں اور گھروں کے ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں عرب دیش میں کام کرنے والی ایک غیر ملکی خدامہ کے ساتھ میں ہونے والی ایک بہت بڑی گھٹنا کے بارے میں کئی سارے گناہے کیے لیکن وہ بچ نہیں سکے تو دیکھئے یہ گھٹنا نہ تو سعودی عرب کی ہے نہ تو عرب امراد کی ہے نہ قطر کی ہے بلکہ یہ گھٹنا کویت کی ہے جہاں پر سری لنکا سے تعلق رکھنے والی ایک خدامہ کے ساتھ اس کے کفیل کا بیٹا کافی دنوں سے دشکرم کر رہا تھا جس وجہ سے وہ خدامہ پریگننٹ ہو گئی تھی اس کی جانکاری جب اس کے کفیل کو ہوئی تو کفیل بدنامی اور سزا سے بچنے کے لیے کسی ڈاکٹر کو اپنے گھر بلا کر اس خدامہ کا ابورشن کروا دیا تاکہ اس کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے اور ایسے کام کی وجہ سے ملنے والی سزا سے وہ بچ جائیں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عرب دیشوں میں اس طرح کے کاموں کی کیا سزا دی جاتی ہے چاہے وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ میں ہوا ہو یا پھر وہاں کے لوکل ناغری کے ساتھ میں سزا سب کو ایک ہی طرح سے دی جاتی ہے تو پھر کوئیت کے اندر اس طرح کے گناہ سے ملنے والی سزا سے بچنے کے لیے اور سماج میں بدنامی کے ڈر سے اس کفیل نے ایک ڈاکٹر ہائر کر کے اپنے گھر لا کر اس خدامہ کا ابورشن کروا دیا جس کے بعد میں کفیل اس خدامہ کو اس کے ملک کا ائر ٹکٹ خرید کر اسے ائرپورٹ پر چھوڑ کے چلا آتا ہے تاکہ خدامہ یہاں سے اپنے ملک چلی جائے اور یہ راز راز ہی رہ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا خدامہ جب ائرپورٹ پر پہنچی تو ابورشن کرانے کی وجہ سے اس کی طبیعت ائرپورٹ پر ہی خراب ہو گئی جس وجہ سے اس خدامہ کو ائرپورٹ کے ہاسپٹل میں لے جا کر اس کا علاج شروع کیا گیا تو پتہ یہ چلا اس خدامہ کے ساتھ میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اور پھر خدامہ نے اپنی پوری آپ بیٹی وہاں کے حکومت کو بتا دی جس کے بعد کفیل خدامہ سے پیسے کے ساتھ یعنی قریب قریب اکیس ہزار ڈالر پر سمجھوتا کر لیتا ہے لیکن سری لنکا کی ایمبیسی خدامہ کو جائز معاوضہ دلانے کیلئے اس کے کفیل کے خلاف کوئیت کے کوٹ میں ہی کیس دائر کر دیتی ہے یعنی کفیل اپنی خدامہ کو اکیس ہزار ڈالر دے کر اس معاملے کو ختم کرنا چاہے رہا تھا وہ معاملہ یہیں پر ختم ہونے والا نہیں ہے اسی طرح کا ایک اور معاملہ کوئیت کے اندر ہوا ہے جس میں ایک انڈین لڑکے کو اریشٹ کیا گیا ہے خبروں کے مطابق اس انڈین لڑکے کے ساتھ میں کوئی غیر ملکی لڑکی بھی کام کرتی تھی جو اس کی پریمکہ تھی لیکن پتہ نہیں کس بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور پھر انڈین لڑکے نے کسی دھار دار ہتھیار سے اس لڑکی پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی اور پھر اسی چاکو سے اپنے اوپر بھی حملہ کر لیا جس کے بعد نے اسے ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے تو اب جب بھی وہ انڈین لڑکا ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج ہوگا اس کے بعد اسے کوئیتی کانون کے حساب سے سزا ضرور دی جائے گی اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا میں گھٹنے والی کچھ بڑی گھٹناوں سے جوڑی نئی جانکاری کے بارے میں جس میں سب سے پہلے سورت کی بتائی جانے والی ایک ویڈیو شسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جسے ابھی بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو اسی سال یعنی 2023 کے جون کی بتائی جا رہی ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سورت کے کسی گارڈن میں گھومنے کے لیے گیا کوئی مسلم پریوار نماز کا وقت ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر نماز ادا کر لیا تھا جس کی کسی نے ویڈیو بنا لی تھی پھر کیا تھا دوسرے سمودائے کے لوگوں نے اس کے بیرود میں پورے گارڈن میں گنگا جل کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اس گارڈن میں ہنمان چالیسہ کا پاٹ تک کروا دیا مانو کسی نے وہاں پر نماز پڑھ کر ایک بہت بڑا اپراد کر دیا تھا تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ